یونان کی پارنیمنٹ نے تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون کو ملک کا صدر منتخب کر لیا کترینہ نے تین سو امیسے دو سو اکسٹھ ووٹ حاصل کیا ہے حکومتی جماعت نیوڈ ڈیموکرٹک پارٹی نے صدارتی انتخابات کے لیے ہائی کورٹ کے جج اور انسانی حقوق کی وکیل کترینہ کو امیدوار منتخب کیا اور بعد ادا انہیں ووٹوں کے ذریعے ملک کی تاریخ میں پہلی بار خاتون صدر منتخب کیا کترینہ کو پندرہ ماہ کے لیے صدر منتخب کیا گیا انہیں تین سو امیسے دو سو اکسٹھ اراکین اسمبلی نے ووٹ دیا جس کے بعد وہ واضح اکثریت سے کامیاب قرار پائیں حکومتی جماعت نے خاتون کو صدر منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے سے ملک کی تاریخ کا اہم ترین دن قرار دیا اور کہا کہ ہمارے اقدامات سے خواتین مزید مضبوط ہوں گی